ڈبل اولمپیان محمد سرور کا وار ریکارڈ جو کسی کو معلوم نہیں آٹھ ستمبر دو ہزار دو کو جرمنی کے شہر کولن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ہاکی میچ کھیلا جا رہا تھا یہ منس ہاکی چیمپینز ٹرافی کے براؤنز میٹل کا انتہائی اہم میچ تھا میچ کے بارویں منٹ میں ہی بھارت کے جگراج سنگھ نے گول کر کے بھارت کو برطری دلوا دی تھی لیکن پاکستانی کپتان نے دوباؤ میں آئے بغیر اپنی حکمت عملی ترتیب دی اور جب میچ ختم ہوا تو نتیجہ تین چار سے پاکستان کے حق میں تھا پاکستان کو کانسی کا تمگہ جتوانے والے اس کپتان کا نام تھا محمد سرور اور ہیروز آف اکارا سیریز میں ہمارے آج کے ہیرو یہی محمد سرور ہیں بارہ مئی انیس سو پچھتر کو اکارا میں پیدا ہونے والے محمد سرور صرف بیس برس اس کی عمر میں انیس سو پچانوے میں پاکستان کی انٹرنیشنل ہاکی ٹیم کا حصہ بنے انہوں نے انیس سو پچانوے سے دو ہزار دو تک سات برس پاکستانی ہاکی ٹیم کی نمائندگی کی اور پاکستان کی جانب سے ایک سو اسی انٹرنیشنل میچز میں چوالیس گول سکور کیے محمد سرور کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے ان چند ایک کھلاڑیوں میں سے ہیں جو ڈبل اولمپین ہیں کیونکہ وہ انیس سو چھانوے کو اٹلانٹا اولمپک اور دو ہزار کے سیڈنی اولمپکس میں پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے اکارا کے اس قابل فخر سپوت نے سال دو ہزار دو میں کومن ویلت گیمز اور چیمپینز ٹروفی میں پاکستانی ٹیم کی قیادت بھی کی اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے جس میچ کا ذکر کیا ہے وہ بھی اسی چیمپینز ٹروفی کا ہے جس کے تھرڈ پوزیشن میچ میں پاکستان نے بھارت کو تین چار سے ہرا کر کانسی کا دمغہ بھی اپنے نام کیا تھا محمد سرور بعد ازاں مختصر عرصے کے لیے پاکستانی ہاکی ٹیم کے اسسسٹنٹ کوچ بھی رہے اور ہاکی فیڈریشن میں دیگر کئی عہدوں پر بھی خدمات سر انجام دی وہ آج بھی نوجوانوں کو قومی کھیل کی جانب راہب کرنے کے لیے سرگرمے عمل ہیں